ناظرین برطانیہ کی شہر لوٹر میں کشمیریوں کو حق خداداریت دینے کے لیے یہاں کی کانسل نے ایک قرارداد پاس کی اس قرارداد کا مقصد کشمیریوں کو نہ صرف ازادی دلانا بلکہ وہاں پہ انسانی حقوقی پامالیوں کو روکنا تھا اس اسلحے میں وہاں کی کانسلر جو کہ پاکستانی نزاد ہیں آسمار آٹھور نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ کوشش کی اور اس قرارداد کو جمع کریا آئے چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ اس قرارداد کے پاس ہونے سے پاس ہونے سے کیا نتائج برامت ہوں گے میں سمتا ہوں کہ یہ لوٹر والوں نے جے یہ قرارداد منظور کرائی ہے یہ بہت ہی حچہ سٹینڈ ہے اور اس سمیلرلی ہم نے یہ قرارداد ہی ہائی ویکم کونسل سے میں نے ایسے چیئرمن منظور کرائی ہے اور وہ ہی قرارداد میں نے اپنے ممبرہ پارلیمنٹ کو دی تھی جس کا ایمپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤس اکامن میں وہ رپورٹ ڈسکس ہوئی ہے ہماری کشمیری بہن بائی جنہوں نے یہ قرمانیاں دی ہیں کہ ہمارا جو پلٹیکل ورخ ہے برطانیہ میں سیاسی اور سفارتی اس کو ہم جاری ساری رکھیں گے اور ہندوستان کو we shall be naming انڈیا and we shall be shaming انڈیا میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ ساز دن تھا کشمیریوں کے لیے اور ہم سب کشمیریوں کے برطانیہ کے اندر یہ کوشن جاری رکھنی چاہیے کیونکہ یہ ہماری منزل نہیں ہے یہ منزل کی ابتدا ہے اور انشاءاللہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہت کرتے رہیں گے موسیقی